ہلو اینڈ ویری بگ ویلکم ٹو ریانز بائلو جی میں ہوں ریان خان سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ریانز بائلو جی آج ہم اس ویڈیو میں بی ایس سی سیکنڈیر کے زولوجی پریکٹیکل سلیوز کو ڈسکس کریں گے پچھلے ویڈیو میں ہم نے بی ایس سی پارٹ ون کے زولوجی سلیوز کو ڈسکس کیا تھا پریکٹیکل سلیوز کو اسی سیریز میں آج ہی ہمارا دوسرا ویڈیو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو پی کی اتر پردیش کی ادھکتر انورسٹیز کا سلیوز اب کمبائنڈ ہے تو پریکٹیکل کا سلیوز بھی ادھکتر انورسٹیز کا اب سیم ہے لگ بگ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ یہ ویڈیو اسپیشلی روحیل کھنڈ یونیورسٹی سے افیلیٹیڈ کالیجز کے سٹوڈنٹ کے لیے ہے لیکن جو سلیوز ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ سلیوز آپ کے کالیج میں آپ کی ایونیورسٹی میں بھی پرسکرائب ہوگا اگر پورا نہیں ہے تو سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ بھی ہوگا تو اس لیے یہ آپ کسی بھی کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں کسی بھی افیلیٹڈ یونیورسٹی کے کالیج کے یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہے تو پلیز پورا ویڈیو دیکھئے اور ضرور اس کو شیئر کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریحانس بیلو جی کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بی ایس سی میں جو پریکٹیکل اقزام ہیں ففٹی مارکس کے پچاس نمبر کے پریکٹیکل اقزام ہوتے ہیں تو اس میں زولوجی پریکٹیکل جو ہے وہ بھی پفٹی مارکس کا ہے آپ کو اس میں جو جو کام کرنے ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو as usual زولوجی پریکٹیکل میں سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ ڈسیکشن کا یا ڈائسیکشن کا ہوتا ہے اور ڈسیکشن آپ کو کسی ایک پرٹیکلر اینیمل کا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کے لئے جو پرسکرائب ہے وہ اسکالیڈان ایک چھوٹے سائز کی شارک ہوتی ہے ایک کارٹیلیجنس فش ہے وہ ڈاگ فش بھی کہتے ہیں اس کو کامنلی کیونکہ اس میں سونگنے کی بہت چمتہ ہوتی ہے سمیلنگ پاور بہت ہوتی ہے اس کی تو اس لئے اس کو ڈاگ فش بھی کہتے ہیں آپ کو اس میں دو طرح کا ڈسیکشن کرنا ہے ایک تو آپ کو اس میں بلڈ ویسلز کو دکھانا ہے ڈسیکٹ کر کے دو طرح کی بلڈ ویسلز ہوں گی ایفرنڈ جو ہارڈ تک بلڈ کو لاتی ہیں اور ایفرنڈ جو ہارڈ سے بلڈ کو لے جاتی ہیں تو دونوں طرح کی بلڈ ویسلز کو آپ وہاں پر دکھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کرینیل نرز جو ہیڈ ریجن سے ریلیٹڈ نرز ہیں ان کو دکھانا ہے نورملی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پریکٹیکل گروپ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایون رولمبر والے ہیں وہ ایفرنڈ یا ایفرنڈ بلڈ ویسلز نکالیں گے اور جو آڈ رولمبر والے ہیں وہ کرینیل نرز نکالیں گے تو آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک پریکٹیکل ہی دیا جائے گا ڈسیکشن اور اگین دوبارہ یاد رکھئے گا بات کو ڈسیکشن والے پارٹ میں آپ کو کیول ڈسیکشن کرنا ہوتا ہے نہ تو اس کا ڈائیگرام بنانا ہوگا اور نہ اس کو ڈسکرائب کرنا ہوگا تو آپ کو کیول ڈسیکشن کر کے دکھانا ہے یہ پہلا پارٹ ہے لگ بگ دس سے بارہ نمبر کا ہو گئی ہے دوسرا پارٹ آپ کو ماؤنٹنگ کرنی ہے ٹیمپریری ماؤنٹنگ کرنی ہے گیون مٹیریل کی اور جیسا آپ جانتے ہیں یاد ہے آپ کو بی ایسی پارڈ ون میں بھی آپ نے جیمیونس کیز ماؤنٹنگ کی تھی جو سپنجز کی ایک ریپروڈکٹیو باڈی ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہاں پر بھی پلیکوائیڈ سکیل کی ماؤنٹنگ کرنی ہے یہ بہت پتلے بہت مضبوط سکیلز ہوتے ہیں جو کارٹیلیجنس فشز جیسے شارکز جو ہیں ان کی باڈی کی سرفیس پر پائے جاتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں ڈائیگرام یاد رکھیے گا یہ تو اس طرح کی جو سکیلز ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے ماتیریل کے طور پر اور آپ کو ان کی ٹیمپریری سٹیننگ کر کے ماؤنٹنگ کر کے دکھانا ہے بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی سلائیڈ بہت ساف اتری بنے بابلز نہ آئیں سٹین لوس نہ ہو اور ساف اس میں ماتیریل جو ہے وہ دکھائی دے تو آپ کو اس کا بھی کوئی ڈسکرپشن نہیں لکھنا ہے کوئی ڈائیگرام نہیں بنانا ہے بس ماتیریل آپ کو دیا جائے گا اس کی ماؤنٹنگ کیجئے تین سے چار نمبر کا یہ ماتیریل ہوتا ہے تو یہ آپ کو پلیکوائیڈ سکیل کی ماؤنٹنگ کرنا ہوگی ہو سکتا ہے کچھ سٹوڈنٹ کے لیے کچھ کالیجز میں بجائے پلیکوائیڈ سکیل کے ٹینوائیڈ سکیل دیا جائے وہ بونی فشز کا سکیل ہوتا ہے تھوڑا الگ لگتا ہے دیکھنے میں سے لیکن آپ کو سکیل کے نام سے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے بس آپ کو ٹیمپریری ماؤنٹنگ کرنا آنا چاہیے کیسے اس کا ڈی آئیڈریشن کریں گے کیسے سٹیننگ کریں گے کیسے اس کو کورسلپ کے تھرو ماؤنٹ کریں گے گلیسرین میں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یہی دیکھنے کے لیے وہ ماتیریل آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ دو آپ کے لیے پریکٹیکل ہو گئے تیسرا پریکٹیکل اینیمل فیزیولوجی کا ہے جس کے ایکچولی آپ ایک پوری کاپی بنائیں گے یہ پریکٹیکل تھوڑے سے ویریابیل ہیں الگ الگ کالجز میں یہ پریکٹیکل الگ الگ طرح سے کروائے جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہوں لیکن یہ سب سے کومن پریکٹیکل ہیں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یو پی کے اندر ان کے بی ایسی سیکنڈ ڈیئر کیزیولوجی پریکٹیکل میں اٹلیس یہ شروعات کے تین پریکٹیکل جو ہیں یہ تو ضرور کرائے جاتے ہیں ہیومن بلیڈ میں ہیمو گلوبین کی پرسنٹیج کو ماپنا ہیمو سائٹو میٹر کے تھوڑ ہیمن کرسٹل کو دیکھنا ایک خاص طرح کا ہیمن کرسٹل ہوتا ہے ہائیڈرو کلورائیڈ کے ساتھ میں اس کو آپ اسٹین کرتے ہیں یا ریاکٹ کرواتے ہیں تو ریڈش براؤن کلر کا وہ آپ کو مولیکیول دکھائی دیتے ہیں بلیڈ میں وہ آپ کو دیکھنا ہے ہیومن بلیڈ گروپ کو ڈیٹرمائن کرنا ہے آپ کی لیڈ میں جو اسٹوڈنٹ ہوں گے ان میں سے ہی ایک کا یا کچھ اسٹوڈنٹ کا بلیڈ لے کر سرین سے اور اس کو پھر بلیڈ گروپ کو ڈیٹرمائن کریں گے تو یہ ایک اچھا پریکٹیکل ہے کیمو گراف یہ مسکلر کانٹریکشن سے ریلیٹیڈ ایک پریکٹیکل ہے یہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہوں گے سال بر جو آپ کو پریکٹیکل لیڈ میں کرایا جائے گا اور اس کے بعد پریکٹیکل اگزام والے دن ان میں سے کوئی ایک پریکٹیکل آپ کو ملے گا ہو سکتا ہے آپ سے کہا جائے اوبجیکٹ آپ کو بولا جائے کہ آپ یہ ایکسپریمنٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کیجئے تو آپ کو کیول لکھنا پڑے می بھی آپ کو پریکٹیکل کرنا بھی پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی تیار رہیے کہ ان میں سے کوئی پریکٹیکل خاص طور سے ہیمن کرسٹل والا یا ہیمن بلیڈ گروپ والا یہ آپ کو اونسپورٹ کرنا بھی پڑ سکتا ہے لیکن یہ آپ کو لکھنا تو ضرور ہوگا تو اس لیے آپ کو اس کے لیے رائٹنگ جو ہے وہ ضرور ہے آپ کو کوپی میں آپ کے پریکٹیکل لکھا ہو اور آپ نے اس کو ضرور پرپیر کیا ہو تو یہ آپ کے لیے قریب پانچ نمبر کا پریکٹیکل ہوگا ہے جو آپ کو لکھنے کو دیا جائے گا کوئی ایک پریکٹیکل کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے دو پریکٹیکل چوز کر لیتے اور آرڈ اور ایون رول نمبر کے اکارڈنگ اس سٹوڈنٹ کو آرڈ کی جاتے ہیں اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ڈسیکشن کے بعد ایز یوزول ضرور جی پریکٹیکل میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ اسپورٹنگ ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پر بھی دس اسپورٹ ملیں گے پانچ انیمل اسپیسیمن کے اور پانچ پرماننٹ سلائٹس کے جیسے آپ کو یاد ہوگا آپ نے بھی اسی پارٹ ون میں بھی کیے تھے تو یہاں پر کچھ اسپیسیمن ہیں انیمل کے بہت سارے ہیں آپ کے لئے پریکٹیکل میں اس سال لیکن جو ہمارے گیس کے حساب سے آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر سال اور ابھی بھی ہونے چاہیے وہ ان میں سے کچھ یہاں پر لکھے ہیں بیٹ ٹورپیڈو ایکزوسیٹس ہپوکیمپس لیزرڈ ہیلائٹس ہرڈمانیا ہائیلا ڈریکو سنیکس اس میں سے کچھ اسپیسیمن جیسے اسپیسیمن وہ انڈینجرڈ انیمل ہیں تو ان کے اسپیسیمن آسانی سے آفیلیبل نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کالیج میں بھی نہ ہوں لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ان میں سے اس کے علاوہ جو بھی اسپیسیمن ملیں گے دیکھنے کو بہت اچھے اور بہت پروپر وی میں وہ دکھائے جاتے ہیں تو آپ ان کو ضرور یاد رکھیے گا تاکہ آپ آسانی سے اپنے اگزام والے دن ان کو پہچان سکیں کچھ کے آپ کو موڈل دیکھنے کو ملیں گے اوریجنرڈ سپیسیمن نہیں ہوں گے سب سے امپورٹن جو آپ کے لئے سپیسیمن ہے دیکھیں یہ ایک طرح کی فش ہے ایکزوسیٹس کہتے ہیں اس کو فلائنگ فش یہ اس کی جینس کا نام ہے ایکزوسیٹس تو یہ اس کو دھیان سے دیکھئے اس میں یہ دونوں اس کے جو فنس ہیں وہ جب یہ پانی کے اوپر چھلانگ لگاتی ہے ڈائیو کرتی ہے چھلانگ لگاتی ہے اپنے فنگ جو اس کے فنس ہیں ان کو پنکوں کی طرح پھیلا کر تو یاد رکھئے گا ایکزوسیٹس سب سے کومن سپیسیمن میں سے ہے اس کے علاوہ ایک اور فش ہے آپ کے لئے کافی فشز آپ کے سلیوز میں شامل ہیں یہ ٹیٹرادون بہت امپورٹنٹ فش ہے اور بہت آسانی سے پہچان میں آتی ہے اس کے علاوہ جو اور دوسری آپ کے لئے فشز ہو سکتی ہیں کچھ سوڈنٹ کے کالج میں ہو سکتا ہے یہ نامی دکھایا جائے اس کو سو فش کہتے ہیں آرہ مچلی دیان سے دیکھئے اس کی باڈی کا اگلا حصہ جو ہے بلکل آری کے جیسا ہے اس لئے اس کو آرہ مچلی یا سو فش کہتے ہیں ویسے جینس کا نام اس کی پرسٹس ہے یہ بہت کومن نہیں ہے اسپیسیمن مشکل سے ملتا ہے کچھ کالجز میں اویلیبل نہیں ہوگا تو سکتا ہے نامی دکھایا جائے لیکن اگر دکھایا جائے تو بہت آسانی سے آپ اس کے اس کریکٹر کی وجہ سے ایرنٹی فائی کر سکتے ہیں نام یاد رکھئے گا پرسٹس سو فش اس کے علاوہ جو اور دوسری فشز آپ کے لئے کام کی ہو سکتی ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ فشز میں سے کیے ہپو کیمپس یاد رکھئے گا یہ سی ہارس کہتے ہیں کومن لیس کو اور جتنے بھی آپ کے لئے سپیسیمن آویلیبل ہوتے ہیں کسی بھی بیچ میں پریکٹیکل میں ان میں سے دو کم سے کم ہپو کیمپس اور ایکزو سیٹس یا تو یہ دونوں یا ان میں سے ایک آپ کو ضرور ملے گا بہت اچھا چھوٹا سا یونیک اپنے آپ میں دکھنے والا انیمل ہے تو دیان سے دیکھئے گا یاد رہے گا آپ کو اس کے علاوہ جو آپ کے لئے اور دوسرے امپورٹنٹ پریکٹ سپیسیمن ہو سکتے ہیں سائٹس میں الیکٹرک آرگنز ہوتے ہیں جس سے یہ جھٹکا دیتی ہے بہت کم مائنر وولڈ کا چھوٹے انیمل کے لئے کافی زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے تو اسی لئے اس کو الیکٹرک رے کہتے ہیں جینس کا نام اس کی ٹورپیڈو ہے یاد رکھئے گا ایک اچھا سپیسیمن ہے آپ دیکھیں گے تو ایک دو بار دیکھ کر یاد رہے گا پہچان سکتے ہیں تو فشز میں سے یہ کچھ کامن اسپیسیمن تھے آپ کے لئے اس کے علاوہ جو کامن اسپیسیمن ہے جو آپ ضرور پہچاننا چاہیے آپ کو یہ وال لیزرڈ ہے ہیمی ڈیک ٹائلس اسپیسیمن اس کا اوریجنل نہیں ہے یہ یہ ایک اور دوسرا کامن اسپیسیمن ہے دیکھیں بیٹ چمگادر بہت الگ الگ طرح کے ہیں ٹیروپس ایک کامن جینس ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیب میں وہ دکھایا جائے لیکن آپ یہ بس یاد رکھئے گا میں سے ایک ہے میملز کی بات کی ہے تو اس میں ایک اور امپورٹنٹ دیکھیں یاد رکھئے گا یہ ایک موڈل ہے کلے موڈل ہے یہ آپ شاید جانتے ہیں دیکھا ہے آپ نے اس کو یہ ڈک بل پلیٹیپس کہلاتا ہے بدک کے جیسی چونچ والا انیمل ہے تو اس لیے ڈک بل یعنی کہ ڈک کے جیسی بل والا اور خاص بات یہ کہ یہ ہے تو میمل لیکن یہ انڈے دیتا ہے تو ایگ لینگ میمل کی اگر موڈل ہوگا سپیسمن اوریجنل اس کا آویلیبل نہیں ہوتا ہے آسانی سے کیونکہ یہ آسٹریلین ریجن میں پایا جاتا ہے انڈیا میں نہیں پایا جاتا تو اگر موڈل آپ کے آویلیبل ہے تو اس کو دھیان سے دیکھئے گا جو موڈل آپ کے ہیں دوسرے اور آویلیبل ہو سکتے ہیں وہ یہ موڈل ہے آپ کا یہ آپ کی تھیوری میں بھی شامل ہے بیلینو گلوسس زلوجی فس پیپر کی پہلی یونٹ میں جو آپ کے لئے اینیمل شامل ہے اس میں سے یہ ہے تو یہ بیلینو گلوسس کا یہ بھی موڈل ہے کلے کا لیکن اچھا موڈل ہے اگر آپ کو دکھایا جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں آسانی سے ایک اور آپ کے لئے امپورٹنٹ سپیسمن ہے یہ آپ کے لئے جو نوٹلس کا شیل ہے یہ ایک سی اینیمل کا شریر کا شیل ہے اندر دیکھیں ابھی اینیمل نہیں ہے لیکن جو اس میں یہ اندر کمپارٹمنٹس ہیں اس میں باڈی آرگنز اور باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں ابھی وہ اینیمل یہاں سے ڈیکمپوز ہو چکا ہے کیول اس کے شیل کا چھوٹا سا حصہ ہے تو بہت امپورٹنٹ آپ کے لئے یہ اسپیسمن ہے اس کے علاوہ جو آپ کے لئے ایک اور امپورٹنٹ اسپیسمن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے ہرڈ مانیا دیکھیں بہت چھوٹا سا اینیمل ہے سی سکوڈ کہتے ہیں اس کو اور آپ کے تھیوری کے سلیوس میں بھی شامل ہے یہ آپ کو تھیوری میں بھی پڑھنا ہے تو آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو اگزام میں بھی کام آئے گا تھیوری میں بھی آپ کو اور پریکٹیکل میں بھی یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایمفیبین ہے الائٹس کہتے ہیں اس کو جینس کا نام یاد رکھئے گا الائٹس اور مڈ وائف ٹوڈ کہتے ہیں بہت اچھا اس کا ایڈنٹیفیکیشن پوائنٹ ہے جو دھیان سے دیکھئے اس کی بیک سائٹ پر چھوٹے چھوٹے ایکس ہیں اور وہ ایک پاؤچ میں ہیں تو یہ ان کو کیری کرتا ہے تو مڈ وائف ٹوڈ بھی کہتے ہیں ایک طرح کا ٹوڈ ہے بہت اچھا آپ کے لئے اسپیسیمن ہے یہ اور جو ایمپورٹنٹ ایمفیبینز کے اسپیسیمن ہے ان میں سے یہ ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو دوسرے کچھ اسپیسیمن دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ یہ ایک اسپیسیمن ہے دیکھئے رپٹائل ہے یہ بہت کومن نہیں ہے فلائنگ لیزرڈ ڈریکو کہتے ہیں اس کو عام طور پر تو یہ اور جو وال لیزرڈ ہیں ان میں انتر ہے دیکھیں سائیڈ میں اس کے یہ پیٹیجیم بھی کہتے ہیں ان کو کبھی کبھی ونگز جیسے نکلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اڑ سکتی ہے تو ایک اچھا انیمل ہے آپ کے لئے ایک اور ایمفیبین ہے ہائیلا ایک طرح کا فراغ ہے اور بہت ایمپورٹنٹ سپیسیمن ہے بہت آسانی سے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو جب آپ کو دکھایا جائے تو اچھے سے دیکھئے گا اور دوبارہ سے آپ اس کو دیکھ کر آسانی سے پہچان لیں گے اگر آپ نے ایک بڑھ دیکھا ہے یہ بھی ایک فش ہے اس کو اس فرائنہ کہتے ہیں ہیمر ہیڈ فش کہتے ہیں ویسے کومنلی آپ دھیان سے دیکھئے جو اس کا سر ہے وہ اس طرح سے بلکل ہتوڑے کے جیسا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو ہتوڑے کی وجہ سے ہتوڑے کے جیسے دیکھنے کی وجہ سے ہیمر ہیڈ فش کہتے ہیں اور ایک امپورٹنٹ آپ کے لئے فشز میں سے ایک امپورٹنٹ آپ کا یہ اسپیسیمن آپ کے لئے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے لئے ایک امپورٹنٹ اسپیسیمن ہے انگولا یہ بھی ایک اچھا اسپیسیمن ہے آپ کے لئے اور آسانی سے پہچان میں آنے والے کچھ انیمل میں سے ہے یہ ایک دوسرا سپورٹ ہے لیکن یہ بہت آسانی سے اچھے سے آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے دیکھیں ذہان سے بہت چھوٹا سا انیمل ہے اس کو برینکیو سٹوما یا ایم فی آکسس کہتے ہیں آپ کی تیوری میں بھی شامل ہے یہ تو یہ آپ کے لئے کچھ اسپیسیمن ہیں اور دیفنیٹلی 30 to 35 30 سے 35 آپ کے لئے انیمل اسپیسیمن آپ کے پریکٹیکل میں شامل ہیں سلیوز میں ان میں سے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس نیکس جو ہیں وہ چونکہ بہت آسانی سے ایویلیبل نہیں ہوتے ہیں انڈینجرڈ ہیں لیکن آپ یاد رکھئے گا ناجا ناجا جو کنگ کوبرا ہوتا ہے وائپر وائپر رسیلی ڈینڈروفیس ہائیڈروفیس یہ کچھ کامن سنیکس ہیں جن کے اسپیسیمن کالیجز میں ایویلیبل ہوتے ہیں لیب میں تو آپ وہ آسانی سے دیکھنے کو آپ کو ملیں گے اور پہچان ان کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آگے کسی ویڈیو میں جب ہم لوگ سنیکس کی بات کریں گے تو وہ آئیڈنٹیفیکیشن بھی پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ آپ ان کو کیسے آئیڈنٹیفائی کریں تو فیلال یہ آپ کو اسپورٹنگ میں ملیں گے دو دو منٹ کا سمیں ملے گا آپ کو ایک اسپورٹ دیکھئے دو منٹ کے سمیں میں پہچانی اور پانچ یا چار کمنٹ جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھئے یاد رکھئے گا اسپورٹنگ کرتے سمیں کسی اینیمل کا ڈائیگرام بنانا ضروری نہیں ہوتا ہے اور اس کا پورا کلاسیفیکیشن دینا ضروری نہیں ہے آپ کیول اس کا زولوجیکل نیم کلاس اور اس کی فائلم کا نام لکھ دیجئے اناف ہے تو یہ پانچ آپ کو اس میں سے اسپیسیمن آپ کو ضرور مل سکتے تو جو آپ کے لئے یہ بتائے گئے ہیں اس لیوز میں ان کو اچھے سے پہچانیے اور کمنٹ سن کے یاد کیجئے ہم کوشش کریں گے اگلے کسی ویڈیو میں آپ کو ان کے کمنٹ کی پی ڈی اف فائل آویلیبل کرا سکیں تو آپ کو ذرا آسانی ہوگی اگلا پارٹ جو ہوگا اسپورٹنگ میں وہ پانچ پرماننٹ سلائیڈز کا ہوگا یہ بہت کم ہے نمبر میں فرسٹیئر کے کمپیریزن میں لیکن یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا سا ٹف ٹاسک ہے آپ کے لئے یہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کو یہاں سلائیڈ دیکھنے کو ملیں گی وہ چک ایمبریو جو چک ایمبریو ہوتا ہے اس کا ڈیولپمنٹ کی سٹیجز کی سلائیڈ ہیں ٹوئنٹی آرز کا ٹوئنٹی فور آرز ٹوئنٹی سکس آرز ٹوئنٹی ایٹ آرز ٹھرٹی ٹو آرز تو جتنے دھیمے دھیمے گھنٹے بڑھتے ہیں اس کے ایمبریو ڈیولپمنٹ کے ان کے سیکشن کارٹ کے وہ سلائیڈز بنائی گئی ہیں تو بتیس گھنٹے کی سلائیڈ چھتیس گھنٹے کی آرہتیس گھنٹے کی بہتر گھنٹے کی تو آپ کو چھے سے ساتھ سلائیڈ یہ دکھائی جائیں گی لیب میں ان میں سے کوئی ایک سلائیڈ آپ کو اگزام میں ملے گی دیکھنے کو بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا اور تھوڑا مشکل سے پہچان میں آتی ہم کوشش کریں گے اگلے کسی ویڈیو میں یہ سلائیڈز ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو آپ کو ہم دکھائیں اور ان کو کیسے پہچانتے ہیں یہ آپ کو بتائیں اس کے علاوہ جو آپ کو دوسری سلائیڈز دیکھنے کو ملیں گی وہ فراغ یعنی کی ایمفیبینز اور ریبیڈ یعنی کی میمل کے ڈیفرنٹ باڈی پارٹ کے ٹی ایس کی سلائیڈ ہیں ٹی ایس آف لنگ ٹی ایس آف کڈنی ٹی ایس آف فیرنگ ٹی ایس آف اسٹمک ٹی ایس آف اووری ٹی ایس آف ٹیسٹس ٹی ایس آف اسکن اس کے علاوہ بلڈ کی سلائیڈز بھی ہیں یہ تھوڑی سی مشکل ہیں دیکھنے میں لیکن اتنی ہی سلائیڈ ہیں آپ کے لئے کام کی جو یا تو ریبیڈ کی ہوں گی یا فراغ کی دو سلائیڈ آپ کے لئے ایمفیوکسس یا برینکیو اسٹوما کی بھی ہو سکتی ہیں تو یہ آپ کے لئے اسپورٹنگ کا پورا سلیوز تھا اس کے علاوہ جو ایس یوزیل آپ کو کام کرنا ہوتا ہے پریکٹیکل میں وہ وائیوہ کا ہے اگلے کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ زولوجی اور برٹنگ پریکٹیکل کے لئے سیپریٹلی آپ وائیوہ کیسے تیار کریں جو لوگ سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو پلیز لے سکتے ہیں اور جو آج پہلی بار ریان بیالوجی پر آئیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور شیئر کیجئے